اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل اولٹو گیٹوے پہ بیلکم کرتے ہیں جہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ رہی ہے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ناظرین آج کی ویڈیو میں نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر ان باتوں کا پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے کہ آپ پاکستان جیسے آزاد ملک میں پیدا ہوئے ناظرین اگر آپ پر آج یہ پابندی آئیت کرتی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بالوں کا ہیر سٹائل بالوں کا سٹائل نہیں اپنا سکتے یا پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے تو آپ کیا فیل کریں گے شکیناً آپ غصے اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے ناظرین کہنے کو تو نارتھ کوریا ایک آزاد ملک ہے لیکن اس کی حکومت نے اپنے شہریوں پر ترہ ترہ کی پابندیاں آئیت کی ہوئی ہیں وہ پابندیاں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں ناظرین نارتھ کوریا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے ہیر ڈریسر سے بال نہیں کٹوا سکتے بلکہ سرکار کی طرف سے اٹھائیس ہیر سٹائلز اپرووڈ ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں غیر شادی شدہ عورتیں یا لڑکیاں چھوٹے بال رکھ سکتی ہیں اور شادی شدہ عورتیں تھوڑے لمبے بال رکھ سکتی ہیں لیکن یہ تمام ہیر سٹائل اٹھائیس منظور شدہ ہیر سٹائل میں سے ہونے چاہیے اور مرد حضرات اپنے بالوں کو دو سنٹی میٹر سے زیادہ لمبا نہیں رکھ سکتے لیکن حیرت انگیز عمل یہ ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ یون اپنا ہیر سٹائل ان اٹھائیس منظور شدہ ہیر سٹائل میں سے نہیں رکھتے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک اسکولوں میں طالب الموقع ضرورت کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں مثلا پرسی میز وغیرہ لیکن شمالی کوریا میں والدین کو ہر چیز کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے باوجود طلبہ کو اپنی تعلیم کے دوران کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کاموں میں سے ایک کام ہے ٹائلٹ صاف کرنا اس کام سے بچنے کے لیے پیرنٹس ٹیچرز کو رشوت دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں سے ٹائلٹ صاف نہ کرایا جائے ناظرین اگر آپ اس وقت یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بڑے لکی ہیں کیونکہ نارتھ کوریا میں یوٹیوب اور فیس بک جیسی سائٹس پر پابندی آئید ہے وہاں انٹرنیٹ پہ وہی دکھایا جاتا ہے جو سرکار چاہتی ہے چہی نہیں بلکہ پورا میڈیا الیکٹرانک میڈیا ٹی وی اور ریڈیو اور پرنٹ میڈیا اخبارات تک سب کچھ سرکار کے کنٹرول میں ہے نارتھ کوریا کے میڈیا کو حکومت کے خلاف بولنے کی آزادی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں آزادی ہے کہ آپ جی کھول کر حکومت وقت کو برا بھلا کہیں حتیٰ کہ پاک فوج کو برا بھلا کہیں مذہب پہ آ جائیں تو کسی کے بھی خلاف بولنے کی آپ کو آزادی ہے آپ اس کے خلاف فتوہ جاری کر سکتے ہیں لیکن نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہے نارتھ کوریا کے میڈیا کو حکومت ڈائریکٹیو جاری کرتی ہے کہ وہ صرف نارتھ کوریا اور سرکار کی تعریف کریں اور یہاں کے لیڈر کم جون جن کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں ناظرین نارتھ کوریا ایک عجیب و غریب ملک ہے پوری دنیا میں جو مروعجہ گریکورین کلنڈر رائج ہے وہ اس ملک میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایک اپنا الہدہ کلنڈر ہے جسے وہ جوش کلنڈر کہتے ہیں جو سٹارٹ ہوتا ہے کیم ٹو سونگ کے ڈیٹ آف برد سے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے نارتھ کوریا یا دنیا بھی پیدا ہوئی اس کلنڈر کو 9 ستمبر 1997 کو نارتھ کوریا میں لاغو کیا گیا ان کا اپنا ٹائم زون بھی الگ ہے جسے یہ پیانگ یونگ ٹائم زون کہتے ہیں پیانگ یونگ نارتھ کوریا کا دارالحکومت ہے جس کی آبادی تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے جو ہمارے لاہور یا کراچی کی طرح نہیں ہے جو کوئی جہاں سے مرضی آ کر ان شہروں میں آباد ہو جائے بلکہ ہمارے شہروں میں اتنی آزادی ہے کہ یہاں پر افغان اور دوسرے ملکوں کے شہری بھی بغیر قانونی تقاضے پورے کیے پرسوں سے آباد ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ پیانگ یونگ میں ہائی کلاس کے لوگ اور ہائی رینک ملٹری آفیسرز ہی رہ سکتے ہیں اس شہر کے چاروں اطراف پولیس اور ملٹری کی گاڑیاں پیٹرولنگ کرتی رہتی ہیں جو غریب اور لور کلاس کے لوگوں کو اس شہر میں آنے سے روکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے لوگ باقی شہروں سے زیادہ آرام زندگی بسر کرتے ہیں ناظرین نارتھ کوریا کے باقی شہروں میں بجلی چند گھنٹے رہتی ہے جبکہ پیانگ یونگ میں بجلی جانے کا تصور ہی نہیں ہے نارتھ کوریا میں عورتوں کا پینٹ پہننا اور مردوں کا جینز پہننا منع ہے کیونکہ یہاں کے صدر کو یہ لباس پسند نہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ لباس امریکی کلچر کو پرموٹ کرتا ہے اور کیم جون جن کو امریکی کلچر بہت ہی گھٹیا لگتا ہے اس لیے وہاں کے لوگ جینز اور عورتیں ٹینٹ نہیں پہن سکتی ناظرین ان تمام چیزوں کا اپنے پیارے وطن سے موازنہ کریں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ اس وطن میں پیدا ہوئے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ آزادی ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو